اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاپٹر شدہ تلیاب کی خدمت میں حاضر ہے سیما حیدر کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کافی کبریج ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی سپیسیفکلی غلام حیدر کے حوالے سے کل فیاض رامے صاحب نے ان کا ایک لائیو انٹرویو کیا میں اس میں شامل نہیں ہو سکا بیکوز آف بیسیس کا جو تو اینیوے اس کو میں دھوڑا سا سمرائز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کس قدر زیادتی ہو رہی ہے کہ ایک سائٹ کی سٹوری جو ہے وہ پورا انڈین میڈیا اس کو کور کر رہا ہے سیما کے حوالے سے اور سپیسیفکلی جس طریقے سے وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی اور ان کو کوریج نہیں دی جاری ہے کوریج مینز کے اس سائٹ کی جو سٹوری ہے جو غلام حیدر کی سٹوری ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسیس آفات کی سٹوری ہے اور میرا خیال ان سے باہد کرنا بھی مشکل ہے بطاقہ انہیں بشیئے ہیں جب تنگید کا نشانہ بنتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر لوگ اور جس طرح سے ان کو تنگید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خیال نہیں کیا With whatever there could be some merit to that but the other side is کہ that guy is out of the country اور وہ کوشش کر رہا ہے محنت کر رہے ہیں اپنے خاندان کے لئے اور انفورچنیٹلی جو سیما ایدر نے کیا کہ شی کیپٹ ہیم ان دی ڈاک اور وہ اپنی کاروائی چلاتی رہی جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ تین چار سال سے دبائی کے چکر اور وہاں سے پھر نیپال اور ورہیور اس طرح کی سٹوریز یہاں پہ جو غلام ایدر کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ شاید ری سورسز بھی اس کے پاس نہیں ہیں اور اس کی پہنچ بھی اتنی نہیں ہے لیکن میڈیا پہ جس طریقے سے سیما ایدر کو سر پہ چڑھا رکھا ہے انڈین میڈیا نے اور ان کو جی فلموں کی آفر ہو رہی ہے ان محترمہ کو موویز میں وہ آ رہی ہیں بولی ورڈ میں انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہیں اور ورہی اور بہتا ہے جو ان کی رپریزینٹیشن ہو رہی ہے اور اس طرح کے ساتھ میں اس طرح کی کیسے میں انڈیا کے جو بورڈر ہیں وہ اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ پوریس ہیں اور اس قدر ان کی پوری مینجمنٹ ہے کہ جب یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے تو اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپر ابھی آپ کو پتہ ہے بی بی سی نے ایک سٹوری بریک کیا ہے کہ پاکستانی ایک شہری جنہوں نے انڈیا میں شادی کیا ان کے دو بچے ہیں and he went to see them اور اس کو arrest کر لیا گیا ہے اچھا اس میں بہت سے جو لوگ ہیں وہ غلام حیدر کی اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کیوں نہیں جاتا personally میرے خیال میں اگر یہ بھارت گئے تو i would say کہ he is you know at the brink of being arrested وہ ان کو ہو سکتا ہے وہاں کی جو forces ہیں وہاں کی جو police ہے یا something ان کو گرفتار کر لے کہ جی آپ نے یہ کیا وہ کیا ویسے تو یہ ہے کہ ان کو ویزا ہی نہیں ملے گا so i do not think کہ غلام حیدر کو انڈیا کا travel کرنا چاہیے he could you know set up any other avenue like nepal or something اور ایک اور بہت بڑا question جو ہمارا چکے child enticement کے حوالے سے شروع سے ہی ایک بہت set view ہے کراچی کی مغویہ بچی کے حوالے سے جو ہمارا point of view آج بھی وہی ہے کہ یہ child enticement اور child endangerment ہوئی ہے اور child trafficking ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے تو اس وجہ سے چونکہ expertise ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ جب بچی کے لیے medical board بنا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے اپنے expert opinion دیا تھا ریڈیالوجس ڈینٹس سے یہ سارے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے اگرچہ ان ساری efforts کو جو sabotage کیا وہ اس کی family نے کیا ہمیں دھوکہ دیا اور ایک طرح کا fraud کیا تو بہرحال وہ ایک دوسری بات ہے تو چونکہ اس میں ہماری expertise ہیں تو specifically how to prevent child endangerment and child enticement تو لوگ reach out کر رہے ہیں تو اس میں کافی سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیا international laws یہاں پہ apply ہوتے ہیں یا نہیں تو غلام حیدر کو international organizations like UNICEF یا WHO سے help لینی چاہیے I would say yes this is an avenue to be explored in the situation کہ یہ بہت ہی unfortunate situation ہے کہ اس کے چار معصوم بچوں کو وہاں پہ جو ہے نا اس طریقے سے لے جایا گیا ہے اور اب دونوں husband and wife you know they do agree کہ these are their children right یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے اے پی سنگھ کا جو یہ مطالبہ تھا کہ جی بچوں کا ڈیا نہیں کروایا جائے i mean that is absurd in my analysis تو یہاں پہ جو غلام حیدر صاحب ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ جو international courts ہیں اور international law ہے بچوں کے حوالے سے اس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں but i do think کہ جو فیاض رامی صاحب کا جو ان کے ساتھ وہ ہوا ہے interview اس سے لگتا یہی ہے کہ you know that guy is in trouble in terms of situation جو وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ this is very tough time for him of course it would be tough time for him تو let's see اگر وہ چاہیں تو میرا خیال ہے کہ جو international forums ہیں وہ ان کی help کر سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے بتائیے گا ملتے ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ بعد میں f